بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا سندھ میں عوام کے ساتھ دھوکہ دہی جو ہو رہی ہے آج اس پہ روشنی ڈالنی ہے یاد ہے ایک وزیر اعلی سندھ کا جو بڑا ایکٹف تھا اور کرونا کا چیمپئن تھا اور بار بار کہتا تھا ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا تھا ایتیات کرو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کا بانی تھا اور اگر دنیا میں کوئی شخص بھی کرونا کے بارے میں سب سے زیادہ علم لگتا تھا تو لگتا تھا کہ وہی چیف منسٹ ہے اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بھی اور باقی اوپوزیشن نے بھی اس کو بڑے بڑے خطابات دیئے اور کہا کہ بہت عالی وزیر اعلی ناکام اعلی ان کی اس اسکیم کو وقت کے وزیر اعظم نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ پاکستان متحمل نہیں ہے اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تجویز دی مائیکر لوگ ڈاؤن کی تجویز دی اور پاکستان پہلے فیز میں الحمدللہ باقی ممالک کے مقابلے میں بہتر طریقے سے نکلا ابھی اتوار کے دن جس طریقے سے عوام نے سندھ کے کلچر ڈیک کو سیلیبریٹ کیا کوویڈ کے ہوتے ہوئے نہایت پریشان کن داد ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ حکومت اس سن عوام کو شعور دینے میں ناکام ہوئی اور پولیس نے جو ایس او پیز بنے ہوئے ہیں اس کا صحیح معنوں میں اطلاق کرنے میں ناکام ہوئی یا جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ ٹی وی والا اور حکومت سندھ زمین والی میں دونوں میں کوئی رشتہ نہیں ہے ٹی وی والا مراد علی شاہ بہت کچھ کہتا ہے لیکن زمین پہ کچھ کرتا نہیں ہے اس کا شانہار مظاہرہ اس دن اتوار کے دن ہوا نہ ماسک نظر آئی نہ فاصلہ نظر آیا اور جب اپنے گھر کا کوئی فنکشن ہوتا ہے جو ان کے چیئرمن صاحب کے گھر کا فنکشن تھا وہاں بھی یہی دوغلاپن نظر آتا ہے اپنے گھر میں بلاوے کے لیے جب تک کوئی کووڈ کے نتائج نہ دے تو گھر میں آ نہیں سکتا ویسے تو اس دن میں جو کچھ ہوا اس میں بہت سارے دوغلاپن نظر آئے شاید انہیں کچھ دوغلاپن کی وجہ سے کچھ لوگوں نے شرکت بھی نہیں کی خاندان کے لیکن یہ میڈیا کا کام ہے کہ اس گھر کے دوغلاپنوں کو جاگر کرے چاہے وہ دنیا کے معاملے میں ہو چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یہ دوغلاپن اچھا نہیں آج کا دوسرا اسی سے لنک جو بات ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر کہتے ہیں پاکستان ڈکیت مومنٹ اور پاکستان ڈیوائیڈ مومنٹ کو کہ زندگیوں کو اہمیت دو ہمیں تم سے کوئی خطرہ نہیں لیکن کووٹ پہلنے کا خطرہ ہے ہم عوام کو آگاہ کرتے ہیں جو سن سے بھی جانا چاہتے ہوں یا کہیں اور سے آنا چاہتے ہوں اس میں کہ احتیاط کیجئے آپ اپنے خاندان والوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے بہت قیمت رکھتے ہیں اور جو وجوات کے ہیں اگر حکومت کے خلاف اعتجاج کرنا ہے اس کے وقت آتے رہیں گے آئندہ بھی کر لیجئے ابھی بھی کر لیجئے ٹی وی پہ آکے کر لیجئے اپنے گھر پہ جھنڈا بلند کر کے کر لیجئے کالے ہم بینڈز بال لیجئے لیکن خدارہ اپنی زندگی کو خطرے میں مٹا لیے پاکستان تحریک انصاف اپنے پرفرمنس کو دیفنڈ بھی کرنا ہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں مطمئن بھی اور انشاءاللہ اگلے پانچ سال رہیں گے اور اس سے اگلے پانچ سال بھی آئیں گے اس سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کے عوام نون پرفرمنس پہ جب تیرہ سال پیپلز پارٹی کی حکومت کو رکھ سکتے ہیں تو یہ تو حکومت پرفارم کر رہی ہے جو سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ جس نے میڈیا نے ہائلائٹ نہیں کیا اور آج میں میڈیا سے شکایت کرنا چاہتا ہوں اس بات کی کہ سندھ اسیملی میں پھر مزاق ہو رہا ہے سندھ میں جمہوریت نام کی کوئی چیز اب اگزسٹ نہیں کرتی سندھ میں پیور ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے سندھ اسیملی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور اجلاس کو پھر ایڈجن کر دیا جاتا ہے ایک دفعہ ہو گیا پھر بلا ایڈجن کی ڈیٹا ہی دوبارہ ایڈجن ہو گیا اور حد تو یہ ہوئی کہ چار تاریخ کو جو ایڈجن ہوا اس کو پروروک کر دیا گیا اب بغیر کسی مسئلے کو ڈسکس کیے اس شہر میں اور اس صوبے میں بارش سے ستائے ہوئے لوگ ایف ایکٹیز آف رین تباہ ہو گئی مشرقی سندھ کی معیشت خاص طور پر اس کا فارمر تباہ ہو گیا لوگ اینڈر آرڈر سیچویشن دن دہارے پولیس کے ذرے جوڈیشل مرڈرز کراچی کا ٹرانسفارمیشن پیکج کوویٹ کی دوسری لہر سندھ کے ترقیاتی بجٹ کا کٹوٹی سندھ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہ بجٹ پرفارمنس رپورٹ دیتے ہیں نہ چیف پنسٹر صاحب کو ہر کورٹر اپنی پرفارمنس کا ریویو پارلیمنٹ میں دینا ہوتا ہے نہ وہ دیتے ہیں نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں اور چوبیس سال کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے اور اس پر سونے پہ سہاگا جو سپیکر صاحب ہے وہی پیپلز پارٹی کی ایک عجیب مٹی سے بنیوی لوگ ہیں کہ وہ پہلے ان کے خلاف انکوائری تھی اب وہ انڈائکٹ بھی ہو گئے اس کے باوجود انہی نے یہ نہیں کیا کہ جب تک میں اپنے آپ کو کلیر نہیں کراتا تو ریپٹی سپیکر جو ہے وہ اجلاس کو چلائیں گے یہ تو ہم کم سے کم امید رکھتے تھے اس سے کہ ہمارے لیاثر میار سے تو انکوائری کے اوپر ہی آدمی کو ہٹ جانا چاہیے کہ انکوائری پہ اثر انداز نہ ہو اب انڈائکٹ ہو گئے ہیں اب تو بالکل ہٹ جانا چاہیے لیکن اس کے لیے انسان کو اپنا مورل سٹینڈرڈ اب اف کرنا پڑتا ہے وہ مورل سٹینڈرڈ ہوتا تو ناصر حسین شاہ دس ہزار بچے نہ دینے کے وعدے کے بعد جو وعدہ کی اور دین ہی تو دوبارہ وزارت نہ قبول کرتے اویس شاہ صاحب جو دو ہزار بچے پچھلی جولائی میں لا رہے تھے وہ نہیں آتی تو اس کے بعد وہ ہٹ جاتے انور سیال اپنے سونے والا محل دکھاتے اور اس کا حساب اور کتاب نہ دے سکتے تو ہٹ جاتے شرجیل مہمن صاحب جو شہر کی بوتل لے کے گھومتے ہیں اور اب تو اور بھی بوتلوں کے ساتھ کیا وہ آگیا ہے سندھ کے وڈیرے The powerful men of sin وہ وڈیو بھی وائرل ہوئی ہوئی ہے اور اس پہ وہ سونے کا تاج پہنتے ہیں ان کو یہ بھی بھول گا کہ سونا پہننا مسلمانوں کے لیے حرام ہے پتہ نہیں کس دین سے تعلق رکھتے ہیں نہ شریعت کے پابندے ہیں نہ آئین کے پابندے ہیں نہ کانسٹوٹیوشن کو سمجھتے ہیں لوگوں کو سر پہ تاج رکھ کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حق حاکمیت ہمارے پاس ہے یہ ڈکٹیٹرشپ والی منٹیلٹی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم سیشن کو ریکوزیشن کریں گے میں نے کل ناصر رسین شاہ صاحب سے یہ ساری باتیں کی ساتھ میں نے پھر کہا کہ اگر آپ لوگ جمہوریت کے ایوٹا پہ بھی یقین رکھتے ہیں یعنی ڈاٹ آف ڈا آئی کے اوپر اسے کے ڈیموکریسی میں آئی نہیں ہے کوئی ڈاٹ نہیں ہے ڈکٹیٹرشپ میں ہے تب بھی میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ ایک نکتے کے برابر بھی یقین رکھتے ہیں تو سٹینڈنگ کمیٹیز کو ریپریزنٹیٹیو بنائیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو دیجئے اگر آپ ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہیں یہ کام کیجئے لیکن انفرچنٹلی یہ نہیں ہو رہا جو یہ اتجاج کر رہے ہیں اتجاج جمہوریت کا حسن ضرور ہے لیکن یہاں کے اتجاج کے بارے میں کیا خیال ہے وعدہ کیا مرتضی وحاب نے کہ لوکل بوڈیز کا نیاب بل آئے گا لوکل بوڈی کی مدت کو ختم ہوئے ہوئے اگست کے مہینے سے دسمبر میں آگئے ہیں ہم ڈیمینڈ کر رہے ہیں کہ لوکل بوڈیز بل جو ہم نے پیش کیا ہے وہ اسیملی کا اجلاس بلائیں اور اس کے اندر پیش کریں ایک مسعودہ ہماری طرف سے آ چکا ہے ایک ایم کیوں کی طرف سے آ چکا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر فوری طور پر ڈیبیٹ ہو اور سندھ کے بلدیاتی نظام کو فوری طور پر بحال کیا جائے یہ ڈکٹیٹرشپ ہے کہ انہیں نے پیشنگ ڈیموکریشیز کو ختم کیاوا ہے کووڈ ضرور ہے یہاں تیاری نہیں ہے مجھے پتہ ہے سوال آئے گا کہ پنجاب اور کیپی میں کیوں نہیں ہو رہا وہاں کم سے کم جو نظام ہے اس کی تیاری ہو گئی ہے الیکشن کا مرالہ باقی ہے ڈیلمیٹیشن ہو رہی ہے اور اس کی خبریں آپ کے پاس ہیں بل بھی اسیملی سے پاس ہو گیا اور انہیں نے وہ ایکسیپشن بھی لے لی کہ وہ الیکشن ڈیلمیٹیشن کریں گے دو آزار سترہ کے پرویجنل سینسس ریزلٹ کے اوپر تو ہم یہاں فوری طور پر ڈیمینڈ کر رہے ہیں کہ لوکل باڈیز کا بل انٹروڈیوز کیا جائے جو تحریک انصاف ایمکیوم نے پیش کیا ہے اور اگر پیپلز پارٹی کچھ پیش کرنا چاہتی ہے وہ کرے اور اس سال کے آخر سے پہلے پہلے اس بل کو فائنلائز کریں ان کی تیرہ سال کی پرفارمنس اور ڈیلیوری اسی صورت میں اس پہ ٹرانسپیرنسی آئی گی جب یہ پی ایف سی کا وارڈ بھی دے اور لوکل باڈیز کو امپاور کریں شکریہ بہت بہت سر میں الزام لگا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ایک کل راڈ ڈکیتی کی تھی تو آپ کو جیل میں ڈال دینا چاہیے کوئی تفتیش ہوتی ہے کوئی مقدمہ بنتا ہے کوئی ثبوت لائے جاتے ہیں جو آئیں گے جو ادارے ہیں ان کو کوئی کام کرنے سے نہیں روک رہا نیب اپنی جگہ ایک ازاد ادارہ ہے وہ جس کو چاہے انویسٹیگیٹ کرے پاکستان تحریک انصاف ایک راس تو بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی پر یقین رکھتی ہے یہاں تو دیکھ لینا میں لات کا ذکر کراؤں میں وہ ویڈیو چل رہی ہیں جب بلوچستان میں ایک شخص ایک آدمی کو رونتاوہ چلا جائے اور کوٹ یہ کہہ دے کہ ہمیں ثبوت کی وجہ سے آدم ثبوت کی وجہ سے ہم اس کو سزا نہ دے سکے تو اس وقت میں ایز ای لیجسلیٹر خاموچ نہیں رہ سکتا اسی طرح اگر انورس ایال کا محل دکھایا جائے اور اس کا ٹیکس ریٹن ساتھ دکھایا جائے تو میں خاموچ نہیں رہ سکتا اسی طرح ان کے باقی لیجسلیٹر کے حالات زندگی دکھائیے اور ان کے ٹیکس ریٹن دکھائیے پھر میں مانوں گا کہ میڈیا اپنا صحیح کردار ادا کر رہا ہے اچھا یہ بتا دے کہ آپ نے ماشاءاللہ کے ایلیکٹر کے دفتر کے بار بھی ایس جار کیا تھا بڑے دعوے کیے تھے کہ چین سے نہیں بیٹھیں گے مسئلہ ہر کرائیں گے لیکن آج بھی روشریف کراچی کے مطلب کے لئے جاری ہے جواب دے دوں اجازت دیں دونوں کا جواب دیتا ہوں جتنا ہم نے حق ادا کیا کہ الیکٹرک پہ جا کے آج میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہوئے پہلے بھی بتائیں لیکن میرے باہر سمرو صاحب یہ سوال پوچھنا بار بار پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں ان کو بار بار یاد دے دیں پہلی چیز یہ ہوئی کہ نیشنل گریڈ سے کراچی کو ایڈیشنل سات سو میگا وارڈ بجلی ملے گی جو اپریل دو ہزار اکیس میں انشاءاللہ ملنی شروع ہو جائے گی میئی دو ہزار اکیس کے اندر جو ہے ایک پلانٹ کے الیکٹرک کا جو الین جی پہ چل رہا ہے وہ اپریشنل ہو جائے گا جس سے کچھ پاور وہ کم کریں گے دھائی سو میگا وارڈ کا وہ اضافہ ہوگا یعنی ساڑھے نو سو میگا وارڈ کا اضافہ جون سے پہلے اور پھر اگس کے اندر ساڑھے چار سو میگا وارڈ بجلی کا اور اضافہ ہوگا دوسرا پلانٹ چلے گا یعنی کل موضافہ ساڑھے تیرہ سو میگا وارڈ اس کے بعد مئی دو ہزار بائیس میں کینپ سے جو نیوکلی پاور پلانٹ بن رہا ہے اس سے جو گریڈ آ رہی ہے اس سے بھی آٹھ سو میگا وارڈ آئے گا اکیس سو پچاس میگا وارڈ بجلی کا اضافہ اس سکیجول سے ہوگا بجلی لانا بجلی پہنچانا الادین کے چراغ سے نہیں ہوتا زمین پہ کام کرنے سے ہوتا ہے ہمارے اعتجاد سے یہ ہوا کہ کیا الیکٹرک اور فیڈل گورنمنٹ دونوں نے یہ سکیجول اناؤنس کیا اور اب ہم ایم پی ایز مہانہ کی بنیاد کے اوپر کیا الیکٹرک جاتے ہیں اس کو فالو اپ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈیلی تو نہیں ہو رہی تو ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ یہ سکیجول ایمپلیمنٹ ہوگا دوسری چیز دوسرا گیس کا معاملہ گیس کے معاملے میں سب سے بڑی جو وجہ شوٹیج کی آ رہی تھی وہ ایک رائٹ آف وے تھی جو سندھ حکومت نے دو سال سے روکے ہوئے تھی اور جب ہم وہاں گئے اور منسٹرز کو ہم نے ہائلائٹ کیا انہی نے واپس ہمیں بتایا کہ اگر آپ لوگ کروا سکتے ہیں تو آپ سندھ گورنمنٹ سے یہ رائٹ آف وے دلوائیے اس کے بعد ہم چیف منسٹر ہاؤس کے باہر احتجاج کیا آپ وہاں بھی موجود تھے اس کے بعد اگلے دن کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی رائٹ آف وے دی گئی اور پچھلے ماہ اس لائن کا ٹینڈر ہو گیا ہے اور وہ ساڑھے سترہ کلومیٹر کی لائن کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ساڑھے سترہ سو کلومیٹر ساڑھے سترہ کلومیٹر کی لائن اگر آ جائے گی تو کراچی کو بھی پورٹ قاسم سے ایلن جی ملے کی امید ہوگی اسے کہ گیس کے ریزرف گرتے جا رہے ہیں اس کا واحد علاج اس وقت یہ ہے کہ ایمپورٹڈ گیس سسٹم میں لائی جائے اور یہ لوڈ شیڈنگ گیس کی ختم کی جائے تو دونوں احتجاج اور دونوں چیزوں کے اوپر کام ہوتا رہا ہے اور دونوں پہ الحمدللہ ہمارے ایم پی ایس کو کامیابی ہے نقمی صاحب آسد عزم کے ساتھ آپ کے پاس دیارے ہیں اور حسین اجیدنے راگے پاڑے ہیں انہیں اس کی قسم کے ساتھ ایک وعدہ کی ادافتا آپ آج اس وعدے کو نبانے کی ضرورت ہے کیا آپ جائے بلائیں گے آپ کو جی میں میں نے اور ہم نے وعدہ پہلے کیا پورے ملک پاکستان سے کہ ہم پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائیں گے ہم پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑا کریں گے اور وہ نسبلین ہمارے لیے سب سے اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا کہ اسٹیل مل کے لوگوں کو نوکری جو اسٹیل مل ہے وہ ہم بحال کریں گے اور ان کو زیادہ سے زیادہ نوکریہ ملے گی اب جب ہم حکومت میں آئے اور جو ہماری معاشی صورتحال کی ہمیں دونوں وعدے یاد ہیں اور کوئی وعدہ بھولے نہیں اسٹیل مل کو سرمایہ کاری چاہیے وہ سرمایہ حکومت پاکستان کے پاس فل فور موجود نہیں ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کو پرائیوٹائز کیا جائے یا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں کی جائے ان دونوں کے لیے جب کنسلٹنٹس اپوائنٹ کیے تو انہیں کہا کہ آپ اس کی جتنی لائیبلیٹیز کو کم کرتے جائیں گے اتنے بہتر پارٹنر ملیں گے اتنے اچھے لوگ ملیں گے جن کے ساتھ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ لوگ جو مزدور ہیں جو ہنرمند ہیں یہ اسٹیل مل کا پائیہ دوبارہ چلے گا کوشش یہ ہے کہ اس وقت یہ دس ملین ٹن کیے اس کو تیس ملین ٹن پہ لے کے جائے گا تین گناہ اس کی کیپیسٹی کی جاری ہے اور جب یہ تیس ملین ٹن ہوگی اور جو بھی اس کو چلا رہا ہوگا ایکس وائی زی وہ سب سے پہلے ٹیلنٹ کو ڈھونڈے گا جو ایکسپیرینس ہے تجربہ کار ہے جسے کام کرنا آتا ہے اور فیلحال جب تک وہ نہیں ہوتا ان مزدوروں کو لیے سب کو تین تین سال کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دی گئی ہے سارے ان کے ڈیوز کلیئر کی ہیں جو ماضی کے نہیں تھے اور یہ لوگ اور اس کے اوپر بوجھ کم کر کے کوشش یہی ہے کہ اس انڈسٹری کا پائیہ چلائے جائے ہمارے پہلے سب سے پہلا جو نظم لین ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں کہ پاکستان مضبوط ہو فیزو سنٹر گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جزیبوں پہ نئے شہر تعمیر کرے گے دوبئی جانا لوگ مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم اجازت نہیں دیں گے یہ شہر پڑھتے ہیں نہیں دیں گے یہ پتہ نہیں کون سے وہ آپ کو خیالوں سے رہتے ہیں کہ شہر بنا رہے ہیں اچھا جی پہلی چیز تو یہ ہے آسف زرداری صاحب کے پارٹر کا نام ہے ملک ریاض اور ملک ریاض صاحب نے آسف زرداری صاحب سے ملکے ایک زمانے میں یہی آئیلنڈ کے اوپر بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت تو مرتضی ووہاب جو کی چونچ نہیں کھلی تھی اس وقت چھکتا ہے اس چونچ میں کچھ ڈال دیا گیا تھا اب یہ چونچ اس وقت شاید خالی ہے اس لئے یہ چونچ چل رہی ہے یہ اصولی بات کر رہے ہیں کہ اس برنڈل آئیلنڈ کو نہیں بننا چاہیے میں ترقی کے ہر منصوبے کا ساتھ دیتا ہوں چاہے وہ سٹیل مل ہو چاہے وہ برنڈل آئیلنڈ ہو بنیادی طور پہ برنڈل آئیلنڈ سندھ کا ہے سندھ کا رہے گا جتنے بڑے منصوبے پاکستان میں بنتے ہیں بہار کا انویسٹر جس میں آتا ہے بیریسٹر مرتضی ووہاب بچہ مرتضی ووہاب بھتیجہ مرتضی ووہاب چونچ چلنے والے مرتضی ووہاب آپ سن لیجے کہ فورن انویسٹر کو سوورن گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں اور وہ سوورن گارنٹی کا مطلب ہے سٹیٹ کی گارنٹی یہ برنڈل آئیلنڈ فوجی ہیلیکاپٹرز کے ذریعے اٹھا کے اسلام آباد میں نہیں رکھا جا سکتا کسی اور جگہ شفٹ نہیں ہو سکتا یہاں جو لوگ کام کریں گے وہ سندھ کے رہنے والے کام کریں گے جو اس پہ اگر بیلڈنگیں بنی تو جو پراپٹی ٹیکس آئے گا وہ پرونشل ٹیکس ہے وہ فیڈرل گارنمنٹ کا ٹیکس نہیں ہے فیڈرل گارنمنٹ کو کہاں فائدہ ہو رہا ہے فائدہ سارے سندھ گارنمنٹ کے اور روک رہی کون ہے سندھ گارنمنٹ لوگوں کو جذباتی کیا کیا ہے کہ سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ جا رہا ہے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو بتاتے جو کون کون سے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے ہم وہ سارے واپس کر دیں گے ہم نے نہ ڈاکہ ڈالنے آئے نہ ہم ڈاکوں ہیں تم لوگوں نے خزانے پہ بھی ڈاکہ ڈالا بھائے اپنی جیبے بھری بھی ہیں اور ابھی بھی تم اسی لیے افسردہ نظر آتے ہو کہ تمہیں ایک ڈاکہ مارنے کا موقع کم کر دیا گیا جناب پوچھ لیں جی آخری سوال ڈاکہ ڈالنے کی تو برکل اس وقت جو ہے وفاقی حکومت نے سندھ کے دو دیگر پروجیکٹ پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے جس میں جو ہمارا کراچس سرکولر ویل میں منصوبہ ہے دھائی سامنے وفاقی حکومت میں اس کی سوبرنٹ گارنٹی تاہب ابھی تک اید آف کڈر ریلیو نہیں کیے کسی دی نہیں ہے سندھ سے ایچی اگر وہ وفاق کو کچھ ملنا نہیں ہے تو ایسی کیا محبت آگئی سندھ کی زمین سے سندھ کی ایک زمین پر بھی کوئی ایک پروجیکٹ جو پروجیکٹ نے اناؤنس کیا کوئی ایک پروجیکٹ جنہا بھی جنہا بھی گراؤنڈ نہیں ہوا لیکن سب سے زیادہ دلچسپی آئی لینڈ میں ہے ایسی کیا اس پر دلچسپی کچھ ملنا نہیں ہے تو کیوں چاہتے ہیں وہ درہ ہماری ترقی دوسرا پروجیکٹ کونسا ہے ایک تو پروجیکٹ سرکولر آجا جی آگیا 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 سننیجے آپ جواب اسٹیڈی کم ہوئی تھی جائیکہ کی دو آزار نو میں حکومت کس کی تھی جس آسان اقصاد کے اوپر جائیکہ پیسے دے رہی تھی یہ ذرقے پجاریوں نے اس وہ پیسے کیوں نہیں لیا شاید جیب میں پیسے نہیں دینے کو تیار تھے چپا دی سننے نا بھائی اس کے بعد ان کے فیورٹ کزن ہے جو آج کل جن کے بغیر دم بھڑتے یہ پھڑتے ہیں جس کو پہلے تو وہ غدار کہتے تھے آپ کیا یار کہتے ہیں جو غدار کو یار بنا لے اس کی بھی حکومت رہی اس سے یہ مراد علی شاہ نے نہ مراد رکھا ہم سب کو ان سے بھی کچھ نہیں کرا سکے اب وزیر آزم کے ساتھ بیٹھ کے ایک جوائنٹ پیکج اعلان کرتے ہیں پانچ ستمبر کو کام قدر ہونے سندھ میں کس کے لیے فائدہ مند ہوگا سندھ کے لیے پریشان کون ہو سندھ کا وزیر آدھا چلیے سب سے زیادہ پریشر سندھ گورنمنٹ پہ اس طرح ڈلتا ہے فیڈل گورنمنٹ پہ اس طرح ڈلتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو جو جو کام کرنے تھے وہ سارے کر لیں وہ اپنے کام کر لیتی تو مسئلہ فیڈل گورنمنٹ پہ آتا سندھ گورنمنٹ میں کوئی کام نہیں کی آج کی تاریخ میں بتا دیں جو ان کے پیکج میں اناؤنس کیا ہے اس میں ان سڑکوں تک کے نام ابھی تک اناؤنس نہیں کیے جو وہ اس پیکج کے تحت بنا رہے تھے اس سال کے بجٹ میں کہا کہ ریڈ لائن ہم شروع کر دیں گے کس مہینے میں ستمبر میں آج کہاں کھڑیں دسمبر میں ریڈ لائن پہ کام شروع ہو گیا انہیں کہا ملیر ایکسپرس میں چودہ اگس کو سنگ بنیاد رکھی جا رہی تھی آج کہاں کھڑے ہو بن گئی کے فور کا منصوبہ دو آزار چھے میں شروع ہوا تھا دو آزار اٹھارہ تک پاکستان تحریک انصاف منظر پہ نظر نہیں آتی تھی تم سے بارہ سال میں منصوبہ بنا کیوں نہیں تمہارے پاس ایس تھری کا منصوبے پہ تم نے کتنا کام شروع کیا ہے یہ تمہارے پیکج کا حصہ ہے سیوریٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ تمہارے پیکج کے حصے ہیں یہ ایس تھری کا منصوبہ دو آزار چار کا منصوبہ ہے سولہ سال گزر گئے لیاری ایکسپرس میں ایک نالا تو بنتا ہوا نظر آیا ملیر ایکسپرس میں کے اندر وہ بھی بنتا ہوا نظر نہیں آیا جو ایک تم نے ٹریٹمنٹ پلانٹ سائی کیا اور کہا کہ ستر ملین گیلن سیوریٹ ٹریٹ کر رہے ہو وہ آج بیس ملین گیلن پر آپریٹ کر رہے ہیں سندھ کے کسی شہر کے اندر سیوریٹ ٹریٹ نہیں ہوتی تمہیں لوگوں کی کہاں پرواہ ہے تو اب آپ مجھ سے پوچھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وفاق کے پیکج پہ کہاں کہاں ابھی پچھلی میٹنگ ہوئی نالوں کی صفائی کیوں رکھی ہوئی ہے کہ ڈسپلیٹس لوگ ان کو گھر بنا کے دینا ہے ایک بھائی کہتا ہے تم بیٹھے رہو یہاں بیٹھا ہوئے بلال یہاں فران گھانی کی ویڈیوز موجود ہیں اور دوسرا بھائی کہتا ہے کہ ہم ہٹائنے کو تیار ہیں یہ وہ منافقت ہے جس کا میں پیروز اول سے ذکر کرتا آ رہا ہوں اور مثالیں دوں جائیکہ کے منصوبے کے تیج سندھ گورنمنٹ کو چھہزار چار سو خاندانوں کو گھر دینے تھے کہ لائن کلیر ہو دو آزار گیارہ سے دو آزار بیس نو سال گزر چکے ایک ایٹ کسی ایک گھر کے نہیں رکھی وہ وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے زمین ان کے پاس اگر وفاق کسی زمین پہ کر لے تو پھر یہ ہوگا کہ وفاق نے سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دی کب تک خاموش بیٹے رہے ہیں کب تک ان کو موقع دیں چلیے نالوں میں دو کام ہونے ہیں نالے کیا ہیں یہ برساتی نالے ہوں گے کیا ان میں سے سیوریج کنیکشن ختم کر دیئے وہ نہیں ہو سکتے ایک دن میں جیسے میں نے آپ کہا الہدین کا چراغ نہیں ہے لیکن یہ بتا دیں کب تک ختم ہوں گے اور اسی طریقے سے نالوں میں کورا ڈلنا بند ہونا چاہیے کہہ دیں کہ کب ڈلنا بند ہوگا تو یہ سب باتیں کرتا ہے مرتضیب آپ نہ اس کی سمجھ ہے نہ بوجھ ہے یہ بس جو ہے وہ ہے ڈلنا بند ہوگا